اسلام علیکم ڈیور سٹوئنٹس میں ڈاکٹر آسیم آپ کو بیلکم کرتا ہوں اچھا میں نے کلاپ لوگوں سے بات کی تھی نروس کی اور آج میں آپ سے بات کروں گا ہیومن نروس سسن کی کیا بات ہے بہت اوہ دس نروس سسن ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کس کی آج آپ اور میں بات کرتے ہیں ہیومن نروس سسن کی ہیومن نروس سسن کی یاد کر لیجئے کہ جو ہیومن نروس سسن ہے یہ نروس سسن کی ایک سینٹرلائز ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہیومن نروس سسن کی ایک سینٹرلائز ٹائپ آف نروس سسن اچھا آپ دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں درہا جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں دیکھیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عام ہے اور بہت ہی کومن ہے کہ ہمارا نروس سسن وہ نروس سسن ہے جس کے پاس ایک سینٹرل کمانڈ سینٹر موجود ہے اور آپ کو پتا ہے اس سینٹرل کمانڈ سینٹر کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں برین تو میں نے آپ لوگ لئے برین بھی مانگوایا ہے کیونکہ برین کی میڈ اپ آف ٹو پارٹس یہ دو پارٹس کا بناب ہوتا ہے اور وہ دو پارٹ کون کون سے ہوتے ہیں وہ دو پارٹس میں سے جو پہلا پارٹ ہوتا ہے بچوں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا اشابہ بتائیے ویری گوڈ اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کا سینٹرل نروس سسٹم اور اسی کو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک بہت دی سٹینڈرڈ شارٹ فارم کے ذریعے جانا جاتا ہے جس کو ہم سینٹرل نروس سسٹم اور اس کو پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ شارٹ فارم کے ذریعے جانا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پی این ایس اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ سے سینٹرل نروس سسٹم کی بات کروں کیونکہ یہ بات ناغ سنیکھے اندر بھی آئی گی یہ بات سینے سنیکھے اندر بھی آئی گی گری میٹر اور وائٹ میٹر کا ذکر تو ہر جگہ ہی آتا ہے تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ میں اپ سی لوگوں سے بات کرو اور آپ کو آئی سمجھانی کو کرو گری میٹر اور وائٹ میٹر کیا ہوتا ہے تھوڑی چیزء دی recent کی بات کر لیتے ہیں نا یہ term आپ بار بار پرتے ہیںיר reduction pada متاب میں دیکھتے ہیں ان سنتے ہیں کبھی آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں بچھیں گرے بے اپنا گرے میٹر کیا ہوتا ہے گرے میٹر گرے میٹر آپ ذرا کو سمجھ لیجئے آپ کو پتا ہے نا ہم نے اب تک جو دو دن جو کلاسیں کی ہیں ہم نے نیرون کی بات کی نیرون کی بات کی نیرون کی پارٹس کی نیرون کی ٹائپس کی ریفلیکس ایکشن کی نیرون کیسے کام کرتے ہیں اس سب کی میں نے اب کوئی بات سمجھ آئی تھی کہ کچھ نیرون ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر میلین شیط ہوتی ہے نظر آتی ہے میں لپیٹس کی بنیری اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر میلین شیط نہیں ہوتی آپ کو یاد ہے نا بچھو تو اب ذرا دیکھیں اور اس بات کو ذرا سمجھ لیں بڑے دھیان سے وہ نیرون جن کے اوپر میلین شیط نہیں ہوتی یا ایسے نیرون جن کے پارٹس کے اوپر میلین شیط نہیں ہوتی یعنی ایکزون پہ تو میلین شیط ہے collection of it is collection of unmylenated unmylenated parts of neuron unmylenated parts of neuron so what is gray metal gray metal unmylenated جو neuron کے parts ہیں ان کی collection ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی neuron ہے اور اس neuron کے اندر میلین شید سرے سے نہیں ہے unmylenated neuron ہے تو وہ پورا neuron gray matter میں چلا جائے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی neuron ہے جس کے پاس mylene اس کے exon پر تو ہے soma پر نہیں ہے dendrite پر نہیں ہے تو اس myelinated neuron کا جو soma اور جو dendrite ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جائیں گے بچوں وہ ہمارے پاس ہمارے شاباش gray matter بن جائیں گے اب جب gray matter آپ نے سمجھ لیا تو white matter سمجھنا آپ کے لئے بھی کل آسان ہو گیا تو what is white matter it is myelinated parts of neurons to what is white matter what is white matter what is white matter it is collection off collection of myelinated parts of neuron myelinated parts of neuron تو یہ بچوں آپ یہ بات یاد کرلو اور یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے اچھا آپ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سر نے یہ تو پتایا تھا کہ میلین شیط کرتی گیا اور میں نے آپ کو سوڑا خاص کا آئیڈیا بھی دیا تھا تو میلین شیط کے بسیقلی کام گیا تھا دیکھو یاد کرلو میلین شیط کے دو گام ہوتے ہیں کتنے گام ہوتے ہیں بچوں دو گام ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے بعد ایک نیرون ہے اور میں نے صرف کہ صومہ اور ایکزون بنائے لیا ایک اور یہ اور نیرون ہیں اور ان میں نے یہ صومہ اور یہ ایکزون بنائے لیاawi اب ہوتا ہی ہوتا ہی ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں اس نیرون کو اگر ان نیرونز کے احساس papر milation موجود ہو گی تو یہ دو کام کریں تو یہ دا دو کام کریں کس نے کام کریں گیudgeوں دو کام کریں گی اس طرح سے اس طرح سے یہ سپیم آئلین شیط ہے اور اس پر ہی مائلین شیط ہے آپ کو یاد دیں نا کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو نیروند ہوتے ہیں ان کے اندر الیکٹریکل کرنٹ دورڑا ہوتا ہے اس کو ہم ناب ایمپلز کہتے ہیں یاد دیں نا آپ لوگوں اب دیکھیں کرنٹ جو ہوتا ہے نا یہ نیروند کے ایکزوند ایسے ہیں جیسے بجلی کی دو تاریں اور آپ کو بتا ہے اگر بجلی کی دو تاریں آپ اسے پر ٹکڑا جائیں یہی کا یہی کام یہاں پر ہو سکتا ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں آپ سمجھئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے کرنٹ ایک دوسرے میں ٹرابل نہیں کر سکتے تو مائلین بسیکل یہاں پر دو کام کر رہی ہے مائلین یہاں پر کتنے کام کر رہی ہے مائلین یہاں پر دو کام کر رہی ہے نمبر ون ایک تو وہ کو adopt Kollation ik نمبر چ Deus یہ کیا کرتی ہے میں نے آپ کو سمجھای تھا دو کتنے میں دو مقابل ہاں Rataj نظر آ رہا ہی گا اس پھیٹ کر دیتی ہے کتنا سپیٹ جاتی ہے اس کا کوئیन آئیٹیا دیتا ہوتا یہ آپ کی ایک من مائلینیٹڈ فائیور ہے اور یہ آپ کی مائلینیٹڈ فائیور ہے ٹھیک ہے میں ایک этی م Track مورنا دیتا ہوں کہ ایو بدل سے مو ماں اسٹیانان خود ستا ہوتا ہوں تو کتنا فرق پڑھتا ہے جہاں بیٹا کتنا فرق پڑھ جاتا ہے جھان سے سمجھنا ہے بھوت اتنا فرق پڑھ جاتا ہے کہ اگر انمائلینیٹیڈ نیوران کے اندر ہم امپلس کی سپیڈ دیکھیں گے تو یہ 1,2,3 میٹرز پر سیکنڈ کے آس پاس ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے 1,2,3 میٹر پر سیکنڈ اور جب míلینیٹڈ کو دیکھتے ہیں جب میلینیٹڈ کو دیکھتے ہیں جب میلینیٹڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 20 میٹرز پر سیکنڈ کی اس کی سپیڈ ہوتی ہے تو اس سے آپ اندارہ لگا سکتے ہو کہ انمائلینیٹڈ اور مائلینیٹڈ جو نیرون ہیں ان کے اندر جو امپلس کی سپیڈ ہے وہ کچھ زیادہ فرق پڑتا ہوا اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو بڑھا رہا تھا ٹائپس اور نیرون کے مائلینیٹڈ نیرون وہ نیرون ہوتے ہیں جنہوں نے لمبے لمبے ڈسٹنسز تیہ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بات دی میں رکھیے گا کہ جو مائلینیٹڈ اور ان مائلینیٹڈ نیرون ہیں ایک تو سپیڈ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا سپیڈ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈائی میٹر آف ایکزون سے ہوتا ہے تو میں یہاں لکھتا ہوں کہ سپیڈ is also related with ڈائی میٹر آف ایکزون with ڈائی میٹر آف ایکزون یاد کر لیجیے اس بات کو ہے تو سپیڈ آف ایمپلس اگر لکھیں تو بہت اچھا ہو جائے تو سپیڈ آف ایمپلس is also related with ڈائی میٹر آف ایکزون کیا مطلب ہوا اگر ایکزون کا ڈائی میٹر مور ہے تو سپیڈ will be more if neurons have greater ڈائی میٹر یہ بات سمجھ لیجیے نیرون سے بہتر ہے میں اگر ایکزون لکھوں تو اور ہی اچھی بات ہو جائے ایکزون have greater ڈائی میٹر کیونکہ آپ کو بتائے ہم ایمپلس جنریشن اور یہ سارے معاملات ایکزون کے اندر دیکھتے ہیں تو جس ایکزون کا ڈائی میٹر جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر ریزسٹنس اتنی کم ہوتی ہے اور ایمپلس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پتہ ہی چلا اس چھوڑی سی ڈسکیشن سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی گری میٹر و وائیڈ میٹر کی کہ جب ہم نیرون کی ایمپلس کو دیکھتے ہیں نیرون کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو نیرون کی سپیڈ کو ایمپلس کو جو ہے وہ ڈیٹیکجک کرتی ہیں ان میں سے ایک ہے میلین ہونا یا نا ہونا اور دوسرا ہوتا ہے ڈائی میٹر آپ ایکزون کو دائی میٹر زیادہ ہوگا تو ایمپلس زیادہ ہوگی آپ ایکزون کی کم اکڈا ہوگا تو ایمپلس کم ہوگی scan میلینریٹ ہوگی میلینریٹ نہیں تو سپیڈ کم ہوگی آچھا اچھا اب سینٹر ناوی سٹم اس کو سینٹر کیوں کہتے ہیں because it is located in the سینٹر of the body اس کو سینٹر ناوی سٹم کیوں کہتے ہیں بچوں کیونکہ یہ باڈی کے سینٹر میں لوکیٹ کرتے ہیں اس لیے آپ کا برین اور سمائل کو یہ دو پارٹ سے مل کے بناوا ہوتا ہے اور وہ دو پارٹ کون سے ہیں that is برین اور سپائنل کارڈ تو برین اور سپائنل کارڈ یہ دو سٹرکچر ہیں جن سے مل کر یہ بنے ہوتے ہیں اور ان میں سے سپائنل کارڈ کو ہم ڈائیگرام کو بورڈ بنائیں گے اور برین کا موڈلی میں آپ لیے مانگا گے بٹھاؤں میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کیا چیز نظر آ رہی ٹھیک ہو کیا سمجھ آری بات اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھی گا کہ سینٹرل نفل سٹم کے دونوں پارٹ یعنی برین اور سپائنل کارڈ یہ آپ سمجھیں ہماری بڈی میں کمانڈ سینٹر ہیں تو تو یہ بات آپ یاد کر لیجیے کہ یہ کنٹرل یا کمانڈ سینٹر کے طور پر ہماری بڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے اور یہ بات آپ لوگوں نے بچوں یاد رکھنے ہیں اچھا اب چونکہ یہ ہماری بڈی کے کنٹرل اور کمانڈ سینٹر ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتا ہے جو کنٹرل سینٹر ہوتے ہیں جو کمانڈ سینٹر ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کا ان کی حفاظت کا بہت بھرپور جو ہے وہ بندوست کیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے نا جتنی سیکیورٹی پرائم منسٹر کے پریزنٹ کے آرمی چیف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے اتنی سیکیورٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایکزیکیورٹیو ہیں چیزوں کو چلانے والے ہیں نا آپ نے دیکھا نہیں وہ امریکن صدر جب موو کرتا ہے تو کتنی سیکیورٹیو کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور اور دنیا کا سب سے امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے اس لیے تو اب چونکہ یہ ہماری بڈی کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہیں اس لیے ان کی پروٹیکشن کا دونوں کا بہت ہی بھرپور انتظام کیا گیا ہے یاد کر لیجئے کہ سینڈر لیو ستم میں برین برین اور سپائنل گوارڈ ان دونوں کو اللہ تعالی نے تین لیئرز او پروٹیکشن دیئے یہ میں نے لنگز میں بھی آپ سے بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ لنگز میں بھی ہم اس کے باتے ہیں بات کر چکے ہیں تو یہاں پر تین لیولز او پروٹیکشن جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں تو دے آر ویری دے آر ویری ویل پروٹیکٹڈ تو یہ بے تہاشا پروٹیکٹڈ ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے ان میں سے سب سے پہلی جو پروٹیکشن ہوتی ہے بیڑے وہ ہوتی ہے بونی پروٹیکشن یعنی سب سے پہلے ان کی حفاظت کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہماری بون ہوتی ہے آپ اس بات کو یاد کر لیجئے اب آپ میرے سے پوچھیں گے سر یہ بونی پروٹیکشن کیا ہوا تو آپ کو یاد ہے نا یہ جو آپ کا برین ہے یہ آپ کا برین بند ہے اسکل کے اندر جس کو آپ کھوپڑی بھی کہتے ہیں تو اسکل فور برین اسکل فور برین اور نمبر ٹو ورٹیبرل کولم یہ جو ہمارا ریڈ کے ہڈی ہوتی ہے یہ جو ہماری بیک بون ہوتی ہے اس کے اندر ہماری سپائنل کارڈ چھپی بھی ہوتی ہے تو ورٹیبل کولم فور سپائنل کارڈ اور اسکل فور برین تو یہ پہلا پروٹیکشن کا لیول ہو گیا جو کہ بونی پروٹیکشن اس کے بعد نمبر ٹو ان کے اوپر میمبرینس پروٹیکشن ہے اور وہ دونوں کے لیے برابر ہے میمبرینس پروٹیکشن اور آپ کو پتا ہے وہ میمبرین جو کہ برین اور سپائنل کارڈ کو پروٹیک کرتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں میننجیز کا تو میمبرینس پروٹیکشن آف فور پروٹیکشن آف برین اور سپائنل کارڈ تو برین اور سپائنل کارڈ دونوں کے بار پروٹیکشن کے لیے کیا ہوتا ہے دونوں کے بار پروٹیکشن کے لیے میننجیز ہوتی ہیں اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو میننجیز ہوتی ہیں there are three in number یہ میننجیز کتی ہوتی ہیں بچوں یہ میننجیز تین ہوتی ہیں اور وہ تین کون گونتے ہوتی ہیں آپ کو بتائیں تو there are three میننجیز there are three میننجیز کتنی میننجیز ہوتی ہیں بچوں تین میننجیز ہوتی ہیں اور وہ تین میننجیز کون گونتے ہوتی ہیں number one number one we have dura mater number two we have arachnoid matter arachnoid matter and number three we have pyameter and number three we have pyameter durameter arachnoid matter and pyameter یہ تین وہ میننجیز ہیں جو کہ ہماری brain کو اور smile cord کو protect کرتی ہیں number three جو protection کا level ہے تیسرا جو level ہے میں اس کو number change کرتا ہوں تاکہ آپ ان کو اور ان کو confuse نہ کریں میں اس کو one two three کرتا ہوں one two اور three تاکہ یہ اس سے match now اچھا اب جو تیسرا level protection کا وہ بیٹا fluid protection ہے وہ کیا ہے it is fluid protection اور آپ کو بتا ہے ہمارے nervous system میں there is a fluid آپ کو بتا ہے ہمارے nervous system میں there is a fluid it is called cerebrum spinal fluid cerebrum cerebrum میٹر اور میٹر اور پایا میٹر کے درمیان میں پریزنٹ ہوتا ہے تو it is located it is located between between arachnoid میٹر arachnoid میٹر and pia میٹر تو یہ arachnoid اور پایا کے درمیان میں ہوتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو fluid ہے یہ بھی آپ کو مننجیز کے درمیان میں ملے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ کے سینٹر نیز سلم کی پروڈیکشن کی ساری بات ہو گئی